السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى جميع من طبعہم بحسان الہم الدین معزز و محترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس کا موضوع ہے اللہ رب العالمین نے آنکھوں کی ٹھنڈک کتنی چیزوں میں رکھی ہے دنیا میں کون ایسا انسان ہے جس کو دل کا سکون نہیں چاہیے دل کا چین نہیں چاہیے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں چاہیے یقیناً کوئی بھی انسان انکار نہیں کرے گا کہ مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون نہیں چاہیے لیکن جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ اللہ تعالی نے آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی کہاں پہ ہے دل کا سکون کن چیزوں میں رکھا ہے تب تک ہم کو دل کا سکون نہیں مل سکتا دنیا کے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ دل کا سکون صرف دولت اور روپے پیسے میں عالی شان بلڈگوں میں شاندار گاڑیوں میں تلاش کرتے ہیں جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے حقیقی معنی دل کا سکون رب العالمین نے تین چیزوں میں رکھا ہے نمبر ایک اللہ کی عبادت نماز کے اندر ہے جیسا کہ سنن نسی کی روایت ہے راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب علیہ النساء وقیب وجعلت قررت عینی فی الصلاح میرے دل میں دو چیزوں کی محبت جانگوسی کر دی گئی ہے دو چیزوں کی محبت ڈال دی گئی ہے دو چیزوں کو میرے نزدیک محبوب بنا دیا گیا ہے نمبر ایک عورت نمبر دو خوشبو اور اس کے بعد فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے نمبر دو آنکھوں کی ٹھنڈک نیک بیوی میں ہے نمبر تین آنکھوں کی ٹھنڈک نیک اولاد میں ہے معلوم کیا ہوا ایک سکون تو اللہ کے گھر میں ہے مسجدوں میں ہے اور دو سکون ہمارے اپنے گھروں میں ہے رب العالمین نے سور فرقان کی آیت نمبر چوہتر میں اپنے محبوب بندوں کی دعا کا تذکرہ کرتے فرمایا والذین یقولون ربنا حبلنا من نزواجنا وزریاتنا قررت عین وجعلنا للمتقین اماما اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں واللہ سے یہ دعا بھی مانکتے ہیں ربنا حبلنا من نزواجنا وزریاتنا قررت عین وجعلنا للمتقین اماما اے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں کے ذریعہ اور اولاد کے ذریعہ آنکھوں کی ٹھنڈک ادا فرما ناظرین اکرام غور کیجئے تین چیزوں میں دل کا سکون ہے تین چیزوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نمبر ایک اللہ کی عبادت نماز میں نمبر دو نیک بیوی میں نمبر تین نیک اولاد میں لیکن اگر ہم مسلم سماج اور معاشرے پر نظر ڈول آئیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ اکثر مسلمان دل کا سکون دولت میں تلاش کرتے ہیں اور نماز کو روزی روٹی تلاش کرنے کے پیچھے فراموش کر دیتے ہیں یعنی روزی روٹی تلاش کرنے میں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ ان کی فرض نمازیں بھی زائے اور برباد ہو جاتی ہیں فرض نمازوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں نمبر دو نیک بیوی میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کو بھی لوگ جہیز حاصل کرنے کے لیے زیادہ دولت کے چکر میں حسن و جمال کے چکر میں اور آلہ خاندان کے چکر میں فراموش کر دیتے ہیں جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فض فر بزات الدین طریب تعداد نیک بیوی سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو نمبر تین نیک اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دولت کے چکر میں اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے انہیں دین نہیں سکھاتے جیسے بارہ چودہ پندرہ سال کے بچے ہو جاتے ہیں انہیں روزگار میں محنت اور مزدوری میں اور دنیا کمانے میں لگا دیتے ہیں ان کی صحیح تربیت نہیں کرتے اس لئے وہ زندگی پر پریشان لیتے ہیں رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما چاہے وہ نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہو چاہے نیک بیوی میں ہو چاہے نیک اولاد میں ہو ان تینوں کے دریا رب العالمین ہمیں دل کا قرار دل کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین وصل اللہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن